سرکار علیہ السلام کے لیے کیا کہوں کہ نہ وہ زبان ہے نہ قلم ہے اور آپ کی تعریف اگر کوئی بیان کر سکا تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کو جس نے بیان کیا وہ صرف سرکار علیہ السلام کی ذات ہے جی میں ہے وہ دانہ سبل مولا کل ختم الرسول جس نے وہ دانہ سبل مولا کل ختم الرسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ مقام عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا ناظرین سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت عرب کی جہالت کے اندھیروں میں ایک ایسا نور کہ جو آج بھی اپنی تمام تر روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ والعظیم رہتی دنیا تک چمکے گا کیونکہ یہ جو نور ہے در حقیقت یہ پاک پروردگار کا نور ہے جو اپنے محبوب کو عطا کیا اور انہوں نے پھر اس دنیا کو روشن کر دیا سرکار علیہ السلام نے آکے مکہ کی حالت ہی بدل دی اور جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کون کون سی تکلیفیں آپ کو نہیں دی کیسی کیسی تکالیف سے آپ نہیں گزرے کیا کیا نہیں کہا یہی پہ مجھے کچھ واقعات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رات کا پہر بڑا گہرا ہو چکا تھا سرکار علیہ السلام کو کسی کے رونے کی آواز آئی محسن انسانیت ہیں اس آواز کی سمت بڑھ گئے اور دیکھا کہ ایک حبشی غلام روتا جا رہا ہے اپنے آپ کو کوستا جا رہا ہے اور جو جو ہیں چکی میں پیستا جا رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا میرا آقا بڑا ظالم ہے وہ دن بھر مجھ سے کام کراتا ہے رات بر یہ جو پسواتا ہے کیا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ بات بتا دوں کہ اس وقت عرب میں غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا اور اگر وہ حبشی ہو تو پھر تو شاید وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا اور اس وقت اس غلام کا جسم بخار سے تپ رہا تھا سرکار علیہ السلام نے اس سے اس کے مالک کا نام پوچھا پھر آپ خاموش ہو گئے میری بات نہیں مانے گا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کافر تھا مگر آپ نے کہا میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے بدلے رات کو میں یہ جو پیس دوں اور تم آرام کر لوں وہ راضی ہو گیا سرکار علیہ السلام نے مستقل تین راتوں تک اس کے حصے کا وہ جو پیستے رہے انسان تھا وہ بھی تین راتوں کے بعد آخر پوچھی پڑھا کہ اے روشن چہرے والے تم کون ہو اور تمہاری مجھ سے کیا غرص کہ تم ایک غلام کے لیے اپنی راتیں خراب کر رہے ہو اور آکے میرا کام کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی محمد کا نام سنا ہے تو اس غلام نے کہا کہ ہاں یقینا سنا ہے کہ جو ہمارے بتوں کو ٹھکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے سرکار علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں وہ غلام اسی وقت کلمہ حق پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کیسی کیسی تکالیف اس نے نہ سہی لیکن اس راہ سے نہیں ہٹا اور وہ غلام کوئی اور نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ایسے کیا کہ ان کی ازان بھی عرش والے سنا کرتے تھے پھر مجھے سرکار علیہ السلام کا وہ قصہ یاد آتا ہے کہ آپ حرم شریف میں بیٹھے تھے ایک بچہ تھا ناظرین کفار ہی تھا اور اس کے ماں کے کپڑے بہت بری حالات میں تھے بہت پھٹ چکے تھے اس کی ماں کا جسم جھلگتا تھا اس معصوم بچے کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لئے کوئی لباس کچھ نہیں دیں گے بچہ تھا سوچا کہ میرے باپ کا بھائی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا چچا کے پاس گیا اور چچا نے دھتکار کے نکال دیا وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر واپس چلا راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا کہ اے بچے کیوں روتے ہو اس بچے نے کہا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے مجھے شرم آتی ہے میں چچا کے پاس گیا تھا اس نے میری کوئی مدد نہ کی اس شخص نے کہا کہ حرم شریف میں جاؤ وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے بڑا روشن ہے وہ تمہاری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا لیکن ہاں ہوشیار رہنا کہ اس کو ایسا جادو آتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا وہ شخص پہلے اپنی ماں کے پاس گیا سارا قصہ سنایا ماں نے کہا کہ بیٹے اس شخص کے پاس نہ جاؤ اس کے پاس تو جادو ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اس کے دین کا ہو جاتا ہے بیٹے نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا جا کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں آپ سے سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو اس نے اپنی حاجت بتائی کہ میری ماں اس حال میں ہے اور اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور میں شرمسار ہوتا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا سرکار علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے اس بچے کے کندوں پر ڈال دی اور کہا کہ جا کے اپنی ماں کو یہ دے دوں وہ بچہ واپس آیا اپنی ماں کو وہ چادر اڑائی اور کہا کہ ماں جیسے میں نے تُس سے وعدہ کیا تھا میں اپنے دین سے نہیں ہٹا اس کی ماں نے کہا کہ میرے بچے ہمیں تو چاہیے کہ ہم فوراں اس خوبصورت دین کو اپنا لے کہ جس دین کے پھیلانے والے نے اپنی چادر اتار کے تیری ماں کا جسم دھاب دیا اسی طرح مکہ میں جب سرکار علیہ السلام کے تبلیغ چل رہی تھی ایک بڑیہ تھی وہ اپنا سارا سمان بان کے اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی کیوں پریشان تھی کہ اسے پتا تھا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جسے نعوذ باللہ لوگ جادوگر کہتے ہیں اور وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین بدل دیتا ہے اور اس عورت کو اپنے بتوں سے بڑا پیار تھا اپنے دین سے بڑا پیار تھا تو وہ مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سامنا ہو جائے اور میں جو اتنے عرصے سے اپنے بتوں کی عبادت کرتی آ رہی ہوں کہیں اپنے دین سے پھر جاؤں اتنے میں ایک روشن چہرے والا شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اممہ یہاں کیوں بیٹھی ہو تو اس بڑیا نے کہا کہ مجھے سفر کے لیے جانا ہے یہ گھٹری اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو سرکار علیہ السلام نے جب گھٹری اٹھائی تو احساس کیا کہ اس عورت کے لیے یہ کافی باری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا یہ بوجھ اپنے سر پر رکھ کے کہ آپ جہاں جانا چاہتی ہیں وہاں آپ کو چھوڑ دوں گا اس عورت نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہے وہ ان کے ساتھ چلتی گئی سرکار علیہ السلام چلتے گئے آپس میں باتیں ہوتی رہی وہ عورت اپنے اسی خوف کو بیان کرتی رہی کہ میں اپنا گھر مکہ اپنا شہر اسی لئے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کہیں میری ملاقات اس شخص سے نہ ہو جائے اور میرا دین نہ بدل جائے اور جب اپنی منزل پر پہنچی اور سرکار علیہ السلام نے گھٹری اتار کے اس کو دی اور مڑے تو اس نے کہا کہ اے روشن چہرے والے اپنا نام تو بتا دے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنا گھر بار کیوں چھوڑ کر آئی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ میں اپنے دین کو اپنے بتوں کو بچا کے لے آئی لیکن گھر چھوڑنے کا مجھے دکھ بھی ہے لیکن اپنا نام بتا دو تاکہ میں تمہاری تعریف کر سکوں اور انہوں یہ بتاؤں کہ ان حالات میں بھی مکہ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو بغیر کسی غرص کے لوگوں کے کام آتا ہے سرکار علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جس جادوگر سے تم بھاگ کر جا رہی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے بس پھر کیا تھا اس عورت کی کائیہ ہی پلٹ گئی اور اس نے کلمہ حق پڑھا دین قبول کیا اور مکہ واپس آگئے یہ تین کس سے یہ تین کس سے سنانے کا مقصد اور مطلب صفت نہیں ہے کہ آج پہلی ربیل اول ہے سرکار علیہ السلام نے آکے جہالت کو ختم کر دیا ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں ہم آپ کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن شاید صرف زبانی طور کے اوپر اگر آج ہم اپنا حسن سلوک دیکھیں تو کیا ہم وہ حسن سلوک رکھتے ہیں اپنے اردگرد لوگوں کے ساتھ جو ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم جس کے امتی ہیں کیا ہم اپنے کسی دشمن کو معاف کر سکتے ہیں کیا ہم کسی کے کام اس طرح آ سکتے ہیں کیا ہم کسی کو اس طرح درگزر کر سکتے ہیں دعوے تو بہت ہو گئے سرکار علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کرنا ہے اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اسے زندگی میں شامل کرنا ہے اور جس طرح آپ نے محبت باٹی سکتیاں سہتے ہوئے اسی طرح ہم بھی محبت باٹیں گے چاہے سخت رویے سہنے پڑیں یا سخت حالات سہنے پڑیں سرکار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹنا سرکار علیہ السلام کی محبت کا اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کو نبھانا بھی ہے ماہِ ربی الول ہے اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجائیے گا ہر دن سرکار علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نظرانے پیش کیجئے گا کہ یقین مانے یہ محفلیں بھی نصیب والوں کو عطا ہوتی ہیں اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مجھے اور آپ کو وہ نصیب والا بنائے اور اس پورے ماہِ مبارک میں اور ساری زندگی سرکار علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں اور اللہ رب العزت سے اس کے بدلے میں نعمتیں اور رحمتیں لیتے رہیں دعاوں میں بہت بہت یاد رکھئے گا ماہِ ربی الول کی مبارک بات کے ساتھ رمزیہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی